السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی مللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبب سورة الانعام کی آیت نمبر 149 اور 150 ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیط والوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل پیارے محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے پیارے محمد بریکٹ لی فللہ الہجت البالغہ فللہ پس اللہ کے لیے ہے فا پس لام کے لیے الہجت البالغہ دلیل کامل خجت دلیل کو کہتے ہیں اور بالغ مکمل کو کہتے ہیں دلیل کامل اس کا ترجمہ کریں گے یہ آپ کئی بار پڑ چکے ہیں خجت بحث و تقرار کو بھی کہتے ہیں جھگڑے کو بھی کہتے ہیں اور پکی دلیل کو بھی کہتے ہیں اور بالغہ بلوغت بالغ یہ لفظ بنیں گے جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد تو اس کی عمر جب کم ہوتی ہے تو اس کی اضاہ آستہ آستہ جواب دیتے جاتے ہیں اس لئے یہ لفظ بولا ہے تبلیغ اور بلوغ یہ بھی سارے الفاظ یہیں سے بنیں گے فلوشا پس اگر وہ چاہتا کون اللہ لہداکم لام تاقید کے لئے ہے تو ضرور تمہیں ہدایت دیتا ہدا ہدایت علف تو کھڑا زبر ہے اور یہ تل غازت ہو جائے تو بن جائے گا ارجو کا اجمائین سب کو اجمائین میں جیمی معاین جمع یہ موجود ہے جب آپ جمع کرتے ہیں تو ملاتے ہیں تفریق کرتے ہیں تو کم کرتے ہیں اجمائین جمع سب کو با محورت اجمع دیکھئے آپ فرما دیجئے پھر کامل دلیل اللہ ہی کے لئے ہے پس وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دیتا قل پیارے محمد فرما دیں بریکٹ میں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حلما لاؤ فیل عمر ہے یہ حلما لاؤ شہداء شہداء اپنے گواہوں کو شہداء شہید شاہد آپ کئی بار پڑ چکے ہیں شہداء اکم اللذین بولو یا شہدونا جو گواہی دیں شہادت دیں ان اللہ کے بے شک اللہ نے حراما حرام کیا حاغا اس کو اللہ نے ان کو حرام کیا ہے یہ گواہی لائیں فائن پھر اگر شہدو وہ گواہی دیں فلا تشہد تو آپ گواہی نہ دیں ماہم ان کے ساتھ ماہ بما ماہ یا مرزمیں بولتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ درخواست کے ساتھ ماہ اپلیکیشن ماہ درخواست یہ چیزیں یہ ڈاکومنٹ بھی ہیں یا بما آپ کہتے ہیں بما اہل و ایال دعوت پر تشریف لے آئیں تو ساتھ وَلَا اور نَا تَتَّبِح اتَّبَع کریں پیر بھی کریں اَحَوَا خَاشَات کی جس وَحَوَا ہم نے کئی بار پڑا وَاللَّذِينَ 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 جو صحیح عدل ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف ڈنڈی ماری جائے وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں مطلب لے با مہاورہ ترجمہ دیکھئے آپ فرما دیں کہ تم اپنے گواہوں کو لاؤ کہ وہ گواہی دیں کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں چیزیں بریکٹ میں پھر اگر وہ سب گواہی دے دیں تو آپ گواہی نہ دیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہی نہ دیں ان کے ساتھ اور نہ ان کی خوشات کی پیروی کریں کن کی جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لگتے آخرت پر یعنی ایک دو قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں دوسرا آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور تیسرا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں یہ تین کام وہ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ گواہی دیں آسان سبق ہے آئیے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دو آیات میں پچھلے مضمون کوئی جاری رکھا ہے کہ حلال حرام اللہ کا حق ہے کیونکہ وہ خالق ہے جو خالق اور مالک ہوتا ہے اسی کا حق ہے کسی اور کا نہیں اور بات میں زور دینے کے لئے فرمایا کہ پیارے نبی آپ فرمادے ان کو کہ اللہ کی دلیل کامل ہے جو اللہ نے بات کی ہے وہی مکمل ہے وہی پکی ٹھکی ہے وہی اس کا ریزلٹ اور فائنل ہے جو اندازوں سے تم باتیں کرتے ہو وہ بات ٹھیک نہیں اللہ بہتر جانتا ہے جب وہ عالم الغیب ہے جب اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور کھانے والی کیزوں کو پیدا کیا ہے تو تمہیں بھی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے جسم کو کیا ضرورت ہے تمہارے روح کو کیا ضرورت ہے اور جو چیزیں وہ حرام ٹھہراتا ہے اسے پتا ہے کہ ان کے اجزاء کیا ہیں ان کے اثرات کیا ہوں گے تو کوئی اور کرے گا تو یہ اللہ کا حق چھیننے کی کے برابر ہے تو اللہ کی بات ہی پکی ہے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں ہم چیزوں کو آنکھوں سے دیکھیں تو ظاہراں دیکھ سکتے ہیں کئی دفعہ ہم کٹتے ہیں اندر سے کیلے نکلتے ہیں چلیں آپ کٹ کے دیکھ لیں گے آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ اس چیز کی تص کیا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کھانے کے بعد آپ کہیں گے یہ بھی کتابوں میں لکھاتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی اللہ نے علم دیا ہے لیکن کئی بار آپ کھانا کھاتے ہیں اور اندر جا کے زیار بن جاتا ہے اللہ کو بتا ہے اور ظاہر میں کچھ چیز اچھی بھی ہو جس بات کو اللہ نے حلال کہہ دیا وہی اچھی ہے جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا وہ بری چیز ہے بے شک آپ کو وہ بظاہر اچھی لگے سائنس بھی کہتی رہے تو اللہ کی دلیل کامل ہے اب اگر دیکھیں تو جو سور کا گوشت ہے کیا سور کا گوشت کھانے سے بھوک نہیں مٹھے گی کیا یہ جیسے یورپ میں پکاتے ہیں کیا وہ ٹیسٹی نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن جس ہستی نے سور کو پیدا کیا ہے وہ جانتی ہے کہ اس میں کیا برائیاں ہیں اس نے ارام کر دیا اور جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے تو یہ قوانین بنانا کسی اور کا حق نہیں ہے اگلی آیت میں ان کو دعوت دی گئی ہے کہ اپنے گواہوں کو لے آؤ جو گواہی دیں کہ یہ اللہ نے چیزیں حرام کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں بھی یہ چیزیں حرام نہیں تھیں انہوں نے خود سے کر لیں یا شکار ہو گیا کسی غلط خیمی کا ورنہ اللہ یہ نہ فرماتا کہ گواہوں کو لے کے آؤ دوسرا اس سے گواہی کی اہمیت واضح ہوتی ہے تیسرا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ نے گواہی نہیں دینی چونکہ آپ کے پاس تو وہی آتی ہے آپ نے ان کی خواشات کی پیروینی کرنی جس کے پاس وہی آتی ہے وہی علم پکہ ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کسی بات میں اکثریت لوگ ایک طرف ہو جائیں لیکن وہ بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو وہ نہیں مانی جائے گی بے شک ساری دنیا ایک طرف ہو جائے بے شک ایک مندہ ایک طرف ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی پیروی کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہوگا باقی نہیں ٹھیک ہوں گے اور پھر یہ اس بات سے رکا گیا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹ لاتے ہیں ان کی کیا گوائی کس کام کی ہے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ان کا فلسہ کیا ہے کچھ نہیں ہے اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کی گوائی ان کے ساتھ آپ نے گوائی نہیں دے بھی یہ تینوں بڑے جرم ہیں کہ جو اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کا کھا کر اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کو نہیں پہشان سکا کیا اس کی حسیت ہے اور جو آخرت میں ایمان نہیں لاتا وہ ان بیلنس پرسنیلٹی ہوتی ہے کیونکہ اس نے صحابی نہیں دینا ہے جس کو پتا ہے کہ میں نے صحاب دینا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ متوازن زندگی بسر کرے گا تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی آخرت کو یاد رکھیں تاکہ ہم گناہوں سے بچے رہیں اور نیکیوں کی طرف ہمارا رجحان رہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے پیچھے نہ لگ جائیں کہ یہ زیادہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم قرآن اور حدیث کی پٹتال کریں اور وہاں سے چیزوں کو لیں ہاں آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اس بات کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے اس کے رسول کا کیا حکم ہے یہ پوچھ لیں تو یہ ایسے اسلام آنکھیں بند کر کے چلنے والا دین نہیں ہے اور گواہی کی جب بات ہو تو گواہی بھی حق اور سچ کی دینی چاہیے عدالتوں میں فیصلے گواہی پر ہوتے ہیں جاج پاس تو نہیں ہوتے تو یہ گواہی غلط دینا بہت بڑا جرم ہے بلکہ گناہیں کبیرہ ہیں اور اس پر نائنصافی ہوتی ہے کوئی بھی دنیا کا معاملہ ہو سچ بولنا چاہیے اور صحیح گواہی دینی چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میں سچوں میں لکھ لے آمین سبحانہ ربکہ رب العزت امہ یعفیقون وسلام علی المسلم والحمدللہ رب العزت اور ورہنہ منharف ب اللہ بہت 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 ملے جب اور ہم